اسلام علیکم پبلک تو کیا حال چالا ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھک تھاگ ہوں گے تو یار تھمنے لاب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا ایف ایم ریڈیو اور نٹکٹ وائٹی کے جو کانٹر واسے چل رہی ہے اس کے بارے میں آج ڈسکس کرنی ہے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہو وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یار میرا میں یہ کہتا ہوں نٹکٹ وائٹی بھائی نے الٹی میٹ ڈریس کے بارے میں ایک آواز اٹھائی تھی کہ وہ ڈریس گلت ہے اور وہ ہم نے دیکھ کے ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے اس پہ بھی ریسرچ کیا وہ چیز صحیح کہہ رہے تھے ہم ان کے ساتھ کھڑے میں لیکن نٹکٹ وائٹی بھائی نے ایک بات گلت کی تھی کہ سارے کونٹینٹ کریئٹر ہیں یہ بکواس کرتے ہیں یہ پب جی والوں کا لے کے کھاتے ہیں یہ فلان ہے یہ ٹم کان ہے پب جی کے خلاف بول نہیں سکتے جو کہ یہ بات بہت ہی گلت تھی وہ زیرہ طرح جو رییکٹ کرینا وہ کری ایف ایم ریڈیو پہ کیونکہ وہ صاحب الفاظ نہ تھوڑے سے سمجھ رہے ہو کہ نہیں ایف ایم ریڈیو پہ یعنی کہ وہ لائف سٹریمر ہے بڑا یوٹیوبر ہے ایک ریسپیکٹ ہوتی یار کہ وہ لائف سٹریمر ہے اس کو ڈیلی تین چار ہزار بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اب وہ بات ایف ایم ریڈیو پہ جب گئی ایف ایم ریڈیو کو لوگ ہیٹ دینے لگے کہنے کا مطلب گالیاں دینے لگے ایف ایم ریڈیو مینز کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ چیز گلتا اس نے اپنی ویڈیو پرائیوٹ کر دی لیکن اس پہ پھر بھی لوگ تو کافر ہے تو فرون ہے تو یہ ہے تو وہ ہے بھائی مطلب کہ کیا وہ بندے بھی اس کو ہیٹ دینے لگے جن کو گھر سے دوسری باری سالن نہیں ملتا ٹھیک ہو گیا اب نٹکٹ وائٹی جب ایف ایم ریڈیو بچے رہے ہیں یعنی کہ جب ہیٹ شیٹ پھیل گئی فول نظام ہو گیا اس کا تو نٹکٹ وائٹی بھائی ویڈیو بنا کے کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی بات بری لگ گئی میں نے گلت بولیا تو معذرت یا میں معافی چاہتا ہوں یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی پہلے تم بات بنا دو آپ کے ساتھ ہم کھڑے میں میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے بلکل اچھی بات کی یہ آپ نے بلکل اچھا سٹینڈ لیا لیکن یہ جو بات تھی نا جو آپ نے کونٹینٹ کریٹر کے بارے میں بولی یہ بات گلتی کیوں کیوں کیونکہ بھائی اب وہ لائف سٹیم کرتا نا ایک مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اس کی جوب ہے وہ یہاں سے پیسے کماتا ہے جو کہ اس نے ویڈیو میں بھی بتایا ہاں جی تو آپ لوگوں نے سن لی ہے اور یہ بات ایف ایم ریڈیو نے بلکل ٹھیک ماجد بھائی نے بلکل ٹھیک بات کی ہے یہ میں اگری کرتا ہوں کہ اب نٹکٹ بھائی کو چاہیے کہ ایک چیز ہے نا ایک تنظیمی ہے جو یہ گلت شتانی چرخہ یہ پب جی کو پرموٹ کر رہے ہیں اب نٹکٹ بھائی کو چاہیے وہ پب جی نہ کھیلیں اور وہ یعنی کہ ہمیں بھی یہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ پب جی نہ کھیلو ان کو چاہیے پب جی ڈلیٹ کر دیں اور جو جو لوگ ایف ایم ریڈیو کو کہہ رہے ہیں نا کہ پب جی موبائل گلت ہے ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنی پب جی ڈلیٹ کر دیں اب بات کر لیتی ہیں کہ ایف ایم ریڈیو کو نیچل لائف سٹریم پہ جا کے جو عوام کہہ رہی ہے تو یہ کر تو وہ کر ہاں جی تو ایف ایم ریڈیو نے بالکل صحیح بات کہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میرے سے مسئلہ ہے جو بھی جو بھی بول رہا ہے وہ مجھے ان سبسکرائب کرو اور چلے جاؤ اب دوسری بات یہ کر لیتی ہیں کہ اب اسلام کی خلاف ہے نا یہ چیز ہم نے آواز اٹھائی ہے بائیکارڈ کروایا ہے کس طرح پب جی موبائل سے کروایا ہے بائیکارڈ وہاں سے ایک میل آتا ہے کہ جی رموو کروا دیا جائے گا کچھ دنوں تک اس طرح ہی اگر دیکھا جائے نٹکٹ بھئی یہ میرا آپ سے سوال ہے اور یہ جو چوچے چوچے آ رہے ہیں ایف ایم ریڈیو کی نیچے ان سے سوال ہے کہ ہم لوگ اور مزید آواز کی نہیں اٹھاتے ہمارے اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں جو آج کل پاکستان میں چل رہا ہے جو آج کل کالوجیز میں ڈریس چل رہے ہیں لڑکیوں کے جو یونیورسٹی میں چل رہا ہے جو محول ہیں جو کنسرٹ ہو رہے ہیں جو پارٹنیاں ہو رہی ہیں بیریہ میں ڈیفنس میں پرائیوٹ پارٹنیاں لڑکا لڑکا ہم اس کے خلاف کیوں نواز اٹھاتے ہمیں چاہیے نا اس کا بائیکارڈ کروا دیا نا ہم نے دو دنوں کی اندر اندر کروایا بائیکارڈ تین سے چار دنوں کی اندر اندر تو ہم اس کا بھی بائیکارڈ کروا سکتے ہیں بس کیا کہ ہمیں ٹک ٹک پر کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے بس کنٹینٹ کے لیے لوگوں نے ویڈیو لگائی اور بائیکارڈ کروایا ہے کیونکہ ہر بندوں کو ویوز چاہیے ہیں اب دوسری بات یہ کر لیتے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ یعنی کہ ایف ایم ریڈے کو خلاف بول کے اس کو ہیڈر دے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے ہاں نہیں بلکہ آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ کے ٹک ٹک پر ماشاءاللہ فالورز بھی اچھے ہو گئے ہیں اور ویوز بھی پہلے سے بہتر آنے لگ گئے ہیں لیکن دیکھا جائے میں ایک بات کروں کوئی عام بندہ ہوتا وہ بھی ایسی کرتا اب جیسے کہ آپ کی ویوز آنا لگ گئے ہیں اور آپ کے لائکس آ رہے ہیں فالورز بڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ الٹیمیٹ کے ڈرسٹک کے ویڈیو ڈال رہے تھے وہ ہی ڈالتے لیکن آپ نے ایک ٹک ٹک میں اپنی کوئی میرے خیل سے آپ کا بزنس آپ نے شروع کیا کلوز کا کے کوئی کپڑوں کا آپ نے اس کی ویڈیو بھی ڈال دی تاکہ میری ذرا ویڈیو سٹینڈنگ پہ جا رہی ہیں تو میرا ذرا پرموشن بھی ہو جائے کہنے کا مطلب ہی ہر بندہ اپنی روزی کماتا ہے آپ نے آپ کی روزی تو چلے رہی اور آپ نے اپنی روزی مزید اچھی کر لی لیکن کسی کی روزی پہ لات ماننے کا کبھی نہیں سوچتے اور نہ کسی کو ایسے ڈیگریڈ کرتے ہیں وہ ایک بندہ پاکستانی کمیونٹی کا اس کو میں تین سارے تین چار سال سے دیکھتا آرون لائف سٹیم پہ کہ وہ بندہ لوگوں کو ہساتا ہے انٹرٹ تین کرتا ہے لیکن جو یہ آپ نے حرکت لئی ہے جو سٹیپ لیا یہ غلط تھا لیکن آپ کی آواز جو آپ نے اٹھائی تھی ultimate dress کے ساتھ ہم ان کے ساتھ تھے لیکن جو آپ نے یہ بات کی تھی content creator کے خلاف اس سے اس بندے کو بہت ہیٹ ملیا ہے باقی یار میرا point of view یہ تھا کہ آپ نے جو کیا وہ غلط کی ہے ہم میں آپ کے ساتھ کھڑاوا بھی تھا اگری بھی کرتا ہوں لیکن جو آپ نے اس کو ہیٹ لیا دیا نا بندے کو وہ بندہ انٹرٹینر نہ اس کا کوئی ایسا ایسا چکر وہ اگلا بندہ بتا رہ کہ بھائی مجھے نہیں پتا پتا چلا تو اس نے ویڈیو پرائیوٹ کر دی اور اس نے مزید پچھلے جنہیں ایک ویڈیو ڈالی تھی جس پہ اس کے ایک لاکھ تراسی زار بیس گھنٹے میں ویو آگئے تھے یوٹیوب پہ اور اس بندے نے وہ ویڈیو بھی ہٹا دی ہے اور بھائی تم نے ریڈیو سے کیا لینا ہے باقی یار انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر میری کوئی بات بوری لگی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اگر میں نے کچھ گلت ب بولا مجھے تب بھی بتانا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ